تاریخ صرف ہیروز اور ویلرز کو جات رکھتی ہے اگر ان کا کیا جو ان دور کے ٹرگری میں نہیں ہانتے تو جی آنے ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کے جس کا نام تھا حسین شہید سورواردی آپ جیسے سیکس لوگی نہیں مانت ہوگا یہ شخص کون تھا تو یہ وہ شخصیں جو بہتے تندستی دوران بزیر آزم مانے اور آخر کیوں ان کو شہید کے لگت دیا گیا ایسی کیا ہوئی تھا کہ قائد آزم اور شہید سورواردی کے بیچ اکتلافات پہ دا ہوئے تو پانے لئے اس پوری ویڈیو میں آنے دیکھا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں حسین شہید سورواردی پر موسیقی 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 مہاں سے جنہیوں نے مقال کے لگری حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے وطن ہندوستان آگئے مقال کے لگری حاصل کرنے کے بعد ان کا سیاسن کا نظر شروع ہوا انہوں نے سیارداز کی سابرش پارٹی میں شاملیت اکتیار کری لیکن سورواردی کا سیاسنی رمپاس گھندا رہا اکمپاس کے دوسری اور مستن لیگ کی قائد محمد ریجینا کیے دلے خواہشتی کیے سورواردی مستن لیگ میں شامل ہو اور خوش کرسکل دی سے ان کی ادلی خواہش رنیس 16 میں جب سورواردی نے مستن لیگ کی قیادر میں اپنے حصہ ڈالان ایسا تو سورواردی نے اس سے پہلے ہندو اور مسلم سے حصہ نہیں جی تھی لیکن مستن لیگ میں آنے کے بعد انہوں نے بنگال کی خط مقتاری اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے کافی جدو جہد کری اور اسی جدو جہد کی بدولت وہ پاکستان سے پہلے بنگال کے تیسری اور آخری برائن منسٹر منتقیب ہوئے لیکن وزیر آدم بننا شاید ان کی قسم میں نہیں تھا کیونکہ 1947 میں پاکستان ایک ازاد بل پنچ چکا تھا تو سورواردی نے محمد علی جناس سے ایک احترامان تھا کیونکہ دونوں مسلمانوں کے حقوق کا دفاع قبدل سے لیکن دونوں کے ارادے ایک دوسرے سے مقتلی تھے لیسے کہ سورواردی نے پاکستان بننے کے پاس کاری آدم کو مستن لیگ کا نام بدل کر عمامی لیگ رکھنے کا مشروعہ دیا لیکن کاری آدم نے کہا کہ پاکستان کے مسلمان اس تبدیل کے لیے تیار نہیں ہے اور اس لیے کی وجہ سے 1949 میں سورواردی نے کارانچی میں عمامی لیگ کی بنیاد رکھی اور یوں ساتھ سائی دربی جدو جہر کے بعد وہ پاکستان کے پانچ سیف وزیر آدم ان تک ہی پوئے سیاسے جدو جہر کے باوجود انہوں نے ترکی پسر اسطحاد مطارف کروائی اور گریبی کم کرنے کے لیے دمال اٹھا ہے لیکن 1931 میں پاکستان بیروکیٹ سکندر مرزا نے سیویل مارشل لوگ کے تحت ان کو اپنے کورسی سے چلتا کیا سورواردی نے سکندر مرزا کے ساتھ انقلابی ازادی کے مسائل پر کافی تقرار کے لیے دولوں بامیاب تک لیے ہو سکے کیونکہ سکندر مرزا خود دو سالگی میں مانتے ہیں اور ان کو انہوں نے آدمی چیف آئیو کھان نے ان کی کورسی سے چلتا کیا اور آئیو پھنے دور میں ہی سورواردی کو جیل بٹا دا کیا اور کچھ ہی عرصے میں جیل کی رہائیت کے بعد جب انہوں نے جیلا وطنی خبر سنی تو وہ پاکستان مول شور کر لبنان چند گئے لبنان کے وہ شہیڈ ڈھاوہ قیام تو اس کا نام بیروت ہیں اور ایک دن صبح سویڈے ہوٹر ساپ نے ان کو اپنے کمرے کے اندر مرزا پایا موت کی جو وجہ ہے وہ ہاتھ اڈریک بتا جاتی ہے لیکن ہوس سے بنگاری آج بھی اور پہلی بھی یہ کہتے ہیں کہ سورواردی کو مروانے کے پیچھے عیف خان کا حبتہ اور اسی وجہ سے ان کو شہید کا لگب بھی دیا گیا لیکن یہ باتیں صرف ہواہوں میں نہیں ہیں اور کیونکہ پاکستان میں ہر چیز میں پھرس بائیس تھی بھی موجود ہے چاہو کھیل کا میدان ہو یا پھر سیاست پھر یہ تھی آج کی کہانی حسین شہید سورواردی پر ملتے ہیں ایسی اور بھی دلجت خان کے ساتھ تب تک دیکھنے اور سننے مادر کو کشان احمد کا اللہ حافظ